بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیٹ بینک کے مطابع یکم جلائی برو جمعہ بینک تحتیل ہوگی سٹیٹ بینک کے مطابع یکم جلائی کو تمام بینکس عوامی لیندین کے لیے بند ہوں گے تحتیل کے دوران بینکس اپنے اکاؤنٹس کلوز کر سکیں گے فرانسیسی عدالت نے پیرس حملوں کے مرکزی کردار سالے عبدالسلام کو عمر قیل کی سزا سنا دی غیر ملکی خبرسان ایجنسی کے مطابع نومبر دوہزار پندرہ میں ہونے والے پیرس حملوں کے کیس میں فرانسیسی عدالت نے حملوں کے مرکزی ملجن سالے عبدالسلام کو عمر قیل سنائی جبکہ انیس دیگر افراد کو بھی ملجن قرار دیا جن میں سے چھے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں ریپورٹس کے مطابع نومبر دوہزار پندرہ کو پیرس دہشتگرد حملوں میں ایک سو تیس افراد حلق ہوئے تھے تینا نومبر دوہزار پندرہ کو پیرس کے بارز ریسٹورنٹ نیشنل فٹبال سٹیڈیم اور موزک پر ہونے والے حملوں میں حلاق ہونے والوں کے ساتھ سینکروں افراد بھی زخمی ہوئے تھے خبرسان ایجنسی کے مطابع فرانسیسی تاریخ کا صد سے بڑا ٹرائل گزشتہ ستمبر میں شروع ہوا تھا وزیراعظم شہباز شریف آج سابق صدر آصف زرداری اور چیرمین پیپلز پارٹی حلاوہ حکروں کے عزاس میں زہرانہ دیں گے زرائع کے مطابع زہرانہ وزیراعظم ہاؤس میں دیا جائے گا جس میں ملک کی سیاستی صورتحال پر مشاورت ہوگی زرائع کا بتانا ہے کہ زہرانے میں پیپلز پارٹی سے متعلق ایمکیو ایم کے خدشات پر بات جیت متوقع ہے اس کے علاوہ زہرانہ میں چیرمین نیب کی تقرری سمیت حکومتی امور پر باتچیت بھی کی جائے گی ملوچستان کے محکمہ پیڈی ایم نے مونسون بارشوں کے حوالے سے الارٹ جاری کر دیا محکمہ پرووینشل ڈیزوسٹر مینجمنٹ آتھارٹی پیڈی ایم اے کی جانب سے صوبے کے تیرائی صلاح کے ڈپٹی کمیشنرز کو لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ صوبے میں یکم سے پانچ جولائی تک بارشوں کا امکان ہے بارشوں سے صوبے کے پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں تغیائی کا پترہ ہے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ زلعی انتظام یا مونسون کی بارشوں کے دوران ہنگامی ستحال کے لیے تیار ہے اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ متعلقہ مہت میں ضروری عملے اور مشینری کو الٹ رکھیں گہرے پانی ڈیمز اور دریاؤں کے قریب پکنک پر پابندی آئیت کر دی جائے جبکہ عوام یکم سے پانچ جولائی تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپنیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز